یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عبداللہ حیدر آباد انڈیا سے حضرت سوال یہ تھا کہ گھر کی عورتیں وضو بنا کر آتی ہے اور نماز وغرہ پڑھتی ہے اسی دوران گھر میں بچے باتروم کر دیتے ہیں بڑا باتروم تو عورتیں بیچ سے نماز چھوڑ کر جاتی ہے اور بچے کا باتروم صاف کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہے تو کیا عورتیں جو باتروم دھوتی ہے بچے کا تو اس کی وجہ سے کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے اسے پھر سے وضو کرنی پڑے گیا یا اسی وضو سے صرف ہاتھ دھو کر پھر سے نماز پڑھ سکتی ہے براکرم جواب ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معاملے بھی زیادہ آتے ہیں کہ جب عورت نماز کیلئے کھڑی ہوتی ہے تو بچوں کو ہگنا موتنا اور ان کو بھوک لگنا سارے کام اسی وقت میں ان کو یاد آجاتے ہیں نماز کے دوران میں تو اسی صورت بھی آسکتی ہے کہ اگر کسی عورت نے نیت باندھی اور اس کے آس پاس یا ایسی جگہ پہ کہیں بچے نے جو ہے نا وہ لیٹرنگ کر دی ہے تو عورت اس صورت میں نماز توڑ کے چلے جاتی ہے اور صفائی وغیرہ کرتی ہے اور پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے اندر وہ جب صاف کرتی ہے تو کیا اس کا وضو وغیرہ ٹوٹ جا گئے یا نہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کے اندر نماز توڑ کے بھی عورت جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی صفائی والا سوال دوسرا ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کا جواب میں دے دوں کہ اگر کسی بچے نے پوٹی کر دی ہے اور عورت نماز کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کی صفائی کے لیے جو ہے وہ عورت کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ نماز نہیں توڑ سکتی ہے اپنی نماز کو مکمل کر لے یعنی جو وہ نماز پڑھ رہی ہے سنت پڑھ رہی ہو یا فرض پڑھ رہی ہو فیلال سلام پھیر کے وہ مکمل کر لے مکمل کرنے کے بعد اس کو صفائی کریں اور صفائی کرنے سے اس پہ نہ تو وضو ٹوٹے گا نہ ہی اس پہ غسل فرض ہوگا یعنی فرش وغیرہ صاف کر کے یا جس طرح اس کو دھونا ہے بچے کو دھولا کر اور فرش صاف کرنے کے بعد وہ اچھی طرح ہاتھ دولے سابون سے اور اسی طرح ہاتھ دونے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے اس کو پھر نئے وضو کی یا نئے غسل کی حاجت نہیں ہے اسی طرح بچے کی لیٹرنگ وغیرہ دھولانے کے بعد بھی عورت کو پھر سے وضوی وغسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے